رہے گا کہ آزر مشوانی صاحب کے تو مسلسل بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے یہ بتائیں کہ کل جو آپ کا جلسہ ہے اس کی کہاں تک پہنچیں تیاریاں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیا سٹیٹ ہے دوستہ میاں صاحب دیکھیں سر کل کا جلسہ تو صدیق بھئی ابھی تک تو وہ انٹیکٹ ہے اور انشاءاللہ انٹیکٹ ہی رہے گا بارش سے کافی گراؤنڈ کی صورتحال جو ہے وہاں پہ پانی کافی جوگوں پر جمع ہے انتظامات جو ہیں وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر بارش نہ ہوتی تو آج ہم نے موردن ایٹی پرسنٹ جو تھے وہ اس کے انتظامات مکمل کر لینے تھے اور ٹوئنٹی پرسنٹ کل بارے ایک بجے تک صبح مکمل ہو جانے تھے کیونکہ خان صاحب کی سپیچ جو ہے وہ رات کو نو بجے کے بعد ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جیسے بارش تھوڑی سی ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ لہور میں ہو رہی ہے قیادت ویزٹ بھی کر رہی ہے ہمارا ویزٹ بھی ہے دوبارہ اس جگہ کا اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم انتظامات مکمل کریں گے کل انشاءاللہ جلسہ ہوگا چاہے بارش ہو چاہے تفاہن ہو جلسہ ضرور ہوگا اور ایک بات بہت اہم کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے جتنے بندے اٹھائیں ہیں جتنے بندے چاہے لہور سے چاہے پنجاب سے چاہے اسلامباد سے چاہے دوسری جوگوں سے جتنے بھی اٹھا لی ہیں آپ یاد رکھیں اس کے ریاکشن میں اگر پہلے میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی پانچ لاکھ بندہ اکٹھا ہونا تھا اب وہاں پہ دس لاکھ بندہ اکٹھا ہوگا یہ مت سمجھے کہ شاید یونین کونسل کے کسی چیئرمین کو کونسلر کو علاقے کے نوٹیبلز کو جو پی ٹی آئی کا ہے اس کو اٹھا لیا تو پیچھے پبلک نہیں آئے گی آپ ان کو سمجھ نہیں آرہی یہ پاگل ہو چکے ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ عوام اس وقت پوری طرح جاگ رہی ہے خان کی ایک آواز کے اوپر لاکھوں لوگوں نے کل اس میدان کے اندر ہونا ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا چاہے اتنے جتنے ایک ہزار بندہ انہوں نے پکڑ لیا ایک ہزاروں اور پکڑ لیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہزار بندہ اور پکڑنے سے لوگ نہیں نکلیں گے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعدادوں میں نکلیں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ کل دیکھیں گے یہ پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو مزمیل میرے سب میرا سوال یہ ہے کہ سیاسی ایکٹیوٹی تو یقیناً تاریخ انصاف کافی زیادہ کرتی رہی ہے اب بھی کر رہی ہے پاپولارٹی بھی ہے سرویز بھی یہی کہتے ہیں لیکن اس ساری پاپولارٹی کا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات ہوں اور اس میں منڈیٹ ملے اگر انتخاب ہی نہیں ہو رہا اور اکتوبر کی تاریخ سامنے آئی ہے اس پر بھی لوگ یقین نہیں کر رہے تو پھر بی پلان کیا ہے کیونکہ خالی سیاسی ایکٹیوٹی کرنے سے حکومت رضا مند نہیں ہو رہی اس بات پہ کے انتخاب میں چلے جائیں تو پلان بی کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس دیکھیں گورنمنٹ نے تو جو الیکشن کمیشن نے کل جس طرح کا عمل کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو پمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی الیکشن کو ہم مؤخر کر رہے ہیں اور الیکشن یہاں پر نہیں ہو سکتے اگر اب الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر کبھی بھی الیکشن نہیں ہو گئے یہ بھی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آئین کو پمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین اس ملک میں ہے ہی نہیں اب اور پھر ہمیں ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیشن کے بارے میں ہمیں جانا پڑے گا ہماری جدوجہد یہ ہوگی کہ اس ملک کے اندر آئین کو بحال کیا جائے اور جب تک آئین بحال نہیں ہوتا کوئی چیز نہیں ہو سکتی میرے کوئی حقوق نہیں آپ کے کوئی حقوق نہیں صدیق جان کو اٹھا کے لے گئے کہیں پر کچھ کا کچھ کر دیا تو پھر حقوق تو رہے ہی نہیں گے گئے کسی کے تو جس آئین نے جو کہ کنٹریکٹ ہوتا ہے ایک آئین کا اور ایک عام شہری کا وہ تو ختم ہو گیا تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری ریپریزنٹیشن نہیں ہے اسمبلیوں کے اندر پبلک کی تو پھر تو وہ وہ تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ نو ٹیکسیشن ویڈاؤٹ ریپریزنٹیشن پھر تو دوسری طرف بات نکل جائے گی جب تک ہم آئین کو بحال نہیں کرواتے ہم بھی ارام شہر نہیں بیٹھیں گے اگر اس ملک میں آئین نہیں ہے تو پھر یہاں پر رہنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے پھر ختم ہوگی بات پھر تو جو مرضی جو ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں دیکھیں میری بات سنتے ہیں گھروں کے اندر پولٹیکل آدمی عام آدمی یا عام شہری بھی ہوتی ہے بی بی بھی ہوتی ہے بیٹی بھی ہوتی ہے تمام گھر میں مجود ہوتے ہیں لیکن کتنی بے حسی کتنی بغیرتی کتنی بے شرمی کتنی ڈھٹھائی ہے کہ آپ گھروں کے دروازے توڑ کے ان کے اندر گھروں کے اندر چلے جائیں ان کے بیڈ تک چلے جائیں اور جا کے وہاں سے بندوں کو پکڑ کے تظلیل کریں عورتوں کے سامنے اس کی بیٹی کے سامنے اس کی بیوی کے سامنے اس کی ماں کے سامنے اسے مارے اسے پکڑ کے لے ہیں کیا یہ ملک ہے کیا اس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا کیا اس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئی تھی کیا اس مقصد کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا تھا کیا اس مقصد کے لیے تھا کہ ہم نے بے عبرو کرنا ہے اپنی عورتوں کو ماں کو بینوں کو پھر ٹھیک ہے پھر انڈیا کے ساتھ ہی رہتے مارتے تو صحیح نا یہ کیا بشرمی ہو رہی ہے میرے ملک کے اندر کہ ہر کسی کے ساتھ یہ سروق ہو رہا ہے جس کو مرضی پکڑ لو بلکل بہت شکریہ آپ کا امیہ السلام اکوال سب سینئر رانوما تحریک انصاف اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جوسا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بی فور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جادہ نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بی فور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف پر رہنا جائے